اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قیسر انجوم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مدہ مائنورٹی کا فلم ڈا کیرلا سٹوڑی پانچ مائی دوہزار تئیس کو ریلیز ہو گئی یہ فلم ملک میں کئی طرح کی خطرناک غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے جبکہ اس فلم کی سچائی پر کئی طرح کے سوالات پیدا ہو رہے ہیں کئی بڑے بڑے سیاستدان اپنے ووٹ بینک کے لیے اس فلم کو ست ثابت کرنے کی کوشش میں جرے ہوئے ہیں ناظرین آج میں آپ کو دیریل کیرلا سٹوڑی سے روبرو کرانے جا رہی ہوں جو بالکل حقیقت اور سچائی کی جیتی جاگتی مثال ہے یہ کہانی ہے کیرلا میں رہنے والے عبداللہ اور خدیجہ کی عبداللہ اور خدیجہ نے ایک ہندو لڑکی کا گود لیا جس کے ماں باپ بچپن میں ہی گزر گئے تھے عبداللہ اور خدیجہ نے جب اسے گود لیا اس وقت اس بچی کے عمر دس سال تھی اس لڑکی کی تعلیم و تربیت اور ذمہ داری بہوسن خوبی خدیجہ اور عبداللہ نے نبھائی اور جب لڑکی بائیس سال کی ہوئی تو اس کے لیے ہندو لڑکہ تلاش کر اس کی شادی ہندو رسم رواز کے ساتھ کروائی وہیں انسی پی لیڈر ڈاکٹر جیتیندر احوار نے اس پر ٹوئٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ کیا کوئی اس پر فلم بنا سکتا ہے صرف نیگیٹیو چیز دکھا کر دیش میں کومنل رائٹ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین آج میں آپ کو ایک اور ریال کیللہ سٹوری بتانے جا رہی ہوں جو دو تین سال پرانی ہے جو آج کل شوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے کیللہ کے کنشنا پورم کی رہنے والی انجو کے فادر کا جب ڈیت ہوا تو وہ بہت پریشان ہو گئی اس کی ماں نے قائم کلم کی چیراولی مسلم جماعت کمیٹی سے مل کر اپنی بیٹی کی شادی کے لیے مدد مانگی مسجد کمیٹی نے دلہن کو دس دولہ سونا اور دو لاکھ روپے کیش بھی دی ہے جم ویجین نے کپل کو ٹویٹ کر بدھائی بھی دیا اندو لڑکی کی شادی مسجد میں ہونے پر اے رحمان نے شادی کا فوٹو شیئر کر ٹویٹ کیا کہ مانفتہ کے لیے پیار بینہ شرط ہونا چاہیے ناظرین آج ہمارے دیش کو ایسی حقیقت پر بیسٹ فلم ریال کیللہ سٹوری کی سخت ضرورت ہے جس فلم کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں ایک دوسری کے لیے ان کی مصیبت ان کی ضرورت اس کے بڑے وقت میں اس کی مدد کرنے کا جذبہ اور طرف پیدا ہو تب جا کر ہم ایک بہترین سماج کا نربان کر سکتے ہیں تو دوستو کیسے لگی دی ریال کیللہ سٹوری ہمیں کامنٹ بوکس میں ضرور لکھیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں